الہی ازم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاکت الارض ومونعت السماوانت المستعانو علیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت و الرخا اللہم سلی علی محمد وعال محمد اولی الامر اللذین فرست علی نتعاتهم وعرفتنا بذالک منزلاتهم ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قریبا قلمہ البسر یا هو اقرب یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد اکفیان فینکما کافیان و انصران فینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراہنین بحق محمد وعالی الطاہرین رب سلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجا علی محمد بلند السلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذین ازہب اللہ وانہم الرجسہ وتحرہم تطھیرہ سلاما وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ مَلْأُنِينَ جْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُبْحَانُهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَنِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونِ سلوات بُلَند آواز سے پڑی ہے سب سے پہلے آج کی صفح انتظار اور اس پر حاضر ازاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسنت نشیم ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخاست گزار ہوں اپنے اس وارس کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نورِ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبرالعمور اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چت پہ اپنی مسنت سجا کے کائنات کے جوہلہ سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے بسم اللہ کی بہت شکریہ اہروانی حاضرین محترم موالیانِ ولی حق ازادارانِ محسنِ انسانیت سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ برادرِ عزیز میرے محترم سید غدیر شاہ صاحب کی اور ان کے معاونین کی یقاوش مالک اپنی بارگاہ میں یقیناً عبادت شمار فرمائے گا حاضرین کی جتنی دعائیں ہیں مالک انہیں مستجاب فرمائے جو پراشوب زمانہ ہے وبائیں امراض آزمائشیں یہ سب ایک طرف ہیں غیبت ایک طرف ہے سب سے بڑی دعا کہ اس ذکر کا رب اپنے عمر کے مطابق ولی الاسر بادشاہ جلاللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو مجلس آزا میں بتا اور آزادار شامل ہوتے ہیں منتخب لوگ ہیں ہر بندہ مجلس آزا میں نہیں آتا ہے لائیو بندے سن لیتے ہیں لیکن وہ گھر بیٹھ کے لائیو مجلس سننا ہو رہا ہے صفحے عذاب پہ بیٹھنا آ رہا ہے اور یہاں پر بیٹھنا ہی بیماریوں کا علاج ہے امامیہ کالونی کا ایک اپنا مزاج ہے نام ہی امامیہ کالونی ہے پھر وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں کون سے افراد رہتے ہیں اور یہ کسی اہل سنت کو کسی دیوبندی کو کسی بریلوی کو کسی اہل حدیث کو کسی پڑھے لکھے مسیحی کو یہ بتائیں کہ کالونی کا نام امامیہ ہے تو ہمارا امامت سے تعلق اتنا گہرا ہے کہ امامیہ کالونی ذہن میں آتے اسے پتا چل جاتا ہے کہ بستیشیوں کی ہے یہ ہمارا امامت سے تعلق ہے میں ویسے کسی کو زحمت تو نہیں دینا چاہتا اپنی مرضی سے کسی نے بیٹھنا ہوتا ہے لیکن میں مجلس کی تعریف کر دوں کہ مجلس بیٹھنے کا نام ہے کھڑے ہونے کا نام مجلس نہیں دیکھنے کا نام بھی مجلس نہیں اگر بندہ آئے اور باہر سے کھڑا ہو کے دیکھ کے چلا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ مسجد میں جائے اور نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو دیکھ کے گھر آ کے کہے کہ میں پڑھا ہوں تو نماز دیکھنے سے تھوڑا ہی ہوتی ہے نماز تو پڑھنے سے ہوتی ہے جو بندے دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کا مزاج اپنا ہے جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کا مزاج اپنا ہے تمہیں ارز کر رہا تھا کہ بڑے خوش قسمت افراد ہیں جو مجلس اعظام شریک ہوتے ہیں آپ بھی انہیں خوش قسمت افراد میں سے ہیں جو مجلس اعظام شامل ہیں اس کا نام عزا تو امت کے آل محمد کے ساتھ رویہ کی وجہ سے ہو گیا میں پھر ذرا دہرہ دوں ہر بات پہ دات نہیں ہوتی کچھ باتیں سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں اس مجلس کا نام مجلس اعظام امت کے آل محمد کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی وجہ سے ہو گیا ورنہ مجلس تو بڑے عرصے کی بپا تھی بلکہ اس وقت سے مجلس ہو رہی تھی جب نہ سجدہ تھا نہ جبین تھی موسم ایسا ہے اس موسم میں آپ کا اتنا بولنے میرے لئے کافی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تب سے مجلس ہے جب نہ سجدہ تھا نہ جبین تھی نہ فلق تھا نہ زمین تھی افلاق نہیں تھے وہ حدیث آپ کے سامنے مجلس تو تب سے ہے بلکہ انسان کا پہلا فرض سجدے سے پہلے نماز سے پہلے روزہ سے پہلے حج سے پہلے زکاة سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو خلق کرتے ہو شوقت بھئی بتا دیا تھا کہ انسان کا شریف پہلا فرض کیا ہے کبلا جب جناب آدم کو خلق فرمایا فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس وقت جناب آدم نے سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے سجدہ کروایا ہی اسے جس نے ابھی کوئی سجدہ کیا ہی نہیں تھا نہیں پہنچے نہیں پہنچے میں دوراں دیتا ہوں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے مدت کے سجدہ گزاروں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو جس نے ابھی سجدہ نہیں کیا میں اس سے آسان بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن چاہ رہا ہوں یہ بات آپ تک پہنچے جناب آدم نے ابھی سجدہ نہیں کیا تھا اور انہیں سجدہ ہوا اور سجدہ ہونے کی وجہ خالق نے بیان کیا فرمائی فضیلت کی وجہ کیا تھی سجدہ نہیں تھی کیونکہ آدم نے تو سجدہ بھی کیا نہیں تھا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تمہیں وہ نام آتے ہیں جو آتھ اٹھ سکتے ہیں یار تھوڑا میرے ساتھ چلیے گا تمہیں وہ نام آتے ہیں جو آدم کو آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم نے کچھ نام لیے تھے جن ناموں کی وجہ سے ایک سجدہ نہ کرنے والے کو سجدہ گزاروں پر فضیلت عطا کر رہا تھا حالانکہ جناب آدم نے ابھی سجدہ کیا نہیں تھا اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کر دیا اور وہ نام تھے وہی نام ہم مجلس میں لیتے ہیں وہی نام جناب آدم نے زنائے اس کا مطلب ہے کہ انسان کا پہلا فرض سجدہ نہیں سجدہ فرض ہے بلوغت کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ حکم نہیں کہ اسے سجدہ کر کے دکھائیں والدین کو حکم ہے کہ پیدا ہونے کے بعد غسل کے بعد اس کے کان میں پہلا نام علی کا لے باپ جیئے سلامت رہے ہیں میں لگے بولو علی حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ پہلا فریضہ آپ جیئے سلامت رہے ہیں بہت اچھا آپ نے سوال پہلا فریضہ جو پہلی نعمت بسم اللہ بہت شکریہ جو پہلی نعمت عظمہ انسان کو برسر زمین عطا کی جاتے ہیں وہ ذکر آل محمد اور آپ اس ذکر آل محمد میں آئے بیٹھے اور میں بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا لیکن میں اس اعتراض کو اس کے جواب کے لیے ایک بات ارز کر دوں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے جب آپ واجب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں وضو کرتا ہوں واسطے رفاہ انہیں حدث اور مباہ انہیں نماز کے واجب قربتن الاللہ تو نماز کے لیے وضو واجب ہے مجلس میں کر کے آئیں تو اچھا ہے واجب نہیں ہے توجہ فرمائیے کہ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے پاک ہونا ضروری ہے اور مجلس وہ جگہ ہے جو پاک کر دیتی ہے میں آپ کو مجلس کی فضیلت بتا رہا ہوں اگر میری بات پہنچ رہی ہے بسم اللہ بہت شکریہ مجلس سے آدھا وہ جگہ ہے جو پاک کر دیتی ہے جو طہارتیں آتا کرتی ہے اور یہ ایک ایسا دریائے طہارت ہے کتہ نجس لہن ہے لیکن اگر وہ دریا میں ہو دریا میں ہو اور اس طرف ہو جس طرف سے پانی آ رہا ہے آپ اس سے آگے وضو کریں تو وہ پانی پاک ہو توجہ فرمائیے یہی تو وجہ ہے کہ مجلس آدھا میں آنے کے لیے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے جو بھی ہے وہ مجلس سے آزا میں آئے وہ جتنی دیر یہاں پہ ہے وہ پاک ہے کیونکہ دریائے طہارت میں ہے اور یہ وہ دریائے جو طہارتیں آتا کرتا ہے یہیں سے طہارتیں ملتی ہیں بلکہ یہ نمازوں کی قبولیت کی شرط ہے میں اس نمازی کو جو ماتم نہیں کرتا نماز فرض ہے نماز کی مخالفت نہیں کر رہا بسم اللہ صلی اللہ اس نمازی کو جو ماتم نہیں کرتا اس ماتمی سے بتر سمجھتا ہوں جو نماز نہیں پڑتا جسے گھر تو سمجھ آتی یا میں اس کے لئے کہہ رہا ہوں میں بسم اللہ کروں بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت توجہ فرمائی بہت اچھا آپ سننے ہیں میرے لئے مجموع بھی کافی ہے پہلے یہ مجلس تھی پھر اس کا نم مجلس سے آزا ہو گئے اور میں دو مسئلیں نہ پڑھ دوں جو مجلس سے شبیر بپا آج کرے گا جو مجلس سے شبیر بولو جو مجلس سے شبیر بپا آج کرے گا وہ حشر کے میدان میں کل راج کرے گا سارے اعلانے سے تو بات نہیں ہوگی جی بسم اللہ جو مجلس سے شبیر بپا آج کرے گا وہ حشر کے میدان میں کل راج کرے گا کچھ لوگوں نے مجالس کے نظام کی مخالفت کی کہ وہاں ذرا توجہ یار وہاں ذاکر اس قسم کے ہوتے ہیں وہاں سامین پڑھے لکھے نہیں ہیں جنت میں جانے کے لئے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جنت میں جانے کے لئے پڑھا لکھا ہونا پھر کہہ رہا ہوں جنت میں جانے کے لئے دنیاوی ڈگریوں کی ضرورت نہیں علم کی ضرورت ہے پھر سن لیں علم کی ضرورت ہے اور علم ہے کیا علم ایک نور ہے اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے ابو وزیر نے میرے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا وہ علم کونسا ہے جو اللہ دل پہ نور بنا کے اتارتا ہے فرمایا وہ علم میرے دادا علی کی ولایت ہے بہت شکریہ آپ جیئے سلامت میں بہت شکریہ وہ علم جو اللہ دل پہ اتارتا ہے وہ میرے مولا علی کی ولایت ہے مخالفانہ رویے موجود ہیں اور زیادہ مخالفت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے گھبرایا نہ کریں اور اس بات سے بھی اپنا فکر مند ہوا کریں کہ بندے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے تو بندے ہیں جو علی انو علی اللہ پڑھتے ہیں اس سے گھبرایا نہ کریں بھئی ہم تھوڑے ہیں ہمیں معلوم ہیں ہم تھوڑے ہیں اور زیادہ ہونے بھی نہیں رہنے بھی تھوڑے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ کیا کہ میں جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں بھیجوں گا اسی لیے تو علی والے تھوڑے ہیں بہت جیئے آپ سلامت رہیں یا علی یا علی آپ جیئے ہیں سلامت رہیں آباد رہیں ایک بار بیک زبان سلوات پڑھیں بلندہ واس پھر بات وہیں پہ آگئی کہ مجلس کا آغاز کب سے ہے ایک حکم کی تعمیل بھی ہو جائے غدیر بھائی نے کہا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تعمیل بھی کر دوں سوکہ وہ باباتی شایدی نام ان کا غدیر ہے مجلس جناب سیدہ کی کروارے ہیں تو یہ تعلق ہی بڑا گہر ہے غدیر اور شہدادی کا تعلق بڑا گہر ہے پھر کہہ رہا ہوں غدیر اور سیدہ کا تعلق بڑا گہر ہے کیونکہ ولایت امیر المومنین کی کاملہ ترین مبلغہ کو سیدہ کہتے ہیں اس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا اس وکرے پہ وہ کسی اور خیال میں بیٹھا ہے ولایت امیر المومنین کی کاملہ ترین مبلغہ کو سیدہ کہتے ہیں شہدادی سے زیادہ تبلیغ ولایت کون کرے گا اور مجھے پاک مخدومہ کے خطبے میں سے ایک فکرہ یاد آگئے یہ چونکہ سارے دن ہی شہدادی کے ساتھ منصوب ہیں تو شہدادی وہاں پہ ارشاد فرماری تھی یہاں مجمع سارا یہ سمجھ لیں کہ اکابر کا مجمع تھا اکابرین تھے اور ان میں شہدادی فرماری تھی تمہیں وہ وقت یاد ہے جب جب اللہ کے دین پہ مشکل بنتی تھی میرے بابا تمہاری طرف دیکھتے تھے تم سر جھکا لیتے تھے پھر میرا علی اٹھتا تھا علی میدان میں جاتا تھا اور جب علی میدان میں جاتا تھا تو تمہارے ہونٹ دوسرے کے کان کے ساتھ لگ جاتے تھے اور تم کہتے تھے کہ آج تو علی بچ کے آنے والا نہیں ہے کیونکہ میدان میں بڑا دشمن کھڑا ہے اور جب علی اتری ہوئی تلوار کے ساتھ اللہ کے دشمن کے غرور کو مٹی میں ملا کے واپس پلڑتا تھا تو تم سارے کھڑے ہو کے علی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے غریبوں کے بچے عید کا چاند دیکھتے ہیں آئے 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 یار جیسے بات سمجھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی ہے جی بسم کتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کتنا خوبصورت سن رہے ہیں بہت شکریہ جیئے یہ بڑا گہرا تعلق ہے ولایت ہوتا ہے ایسا چلتا ہے ایسا ولایت امیر المومنین اور چونکہ وہ بیٹے اوہ میرے بچے ذرا خاموشی سے بیٹھو چائے پی رہے ہیں تو ان کو پینے دو لیکن آپ تو بیٹے خاموشی سے بیٹھو غدیر اور جناب پخدومہ پاک کا تعلق بڑا گہرا ہے اور غدیر بھائی کے عنوان سے میرا دل چاہ رہا ہے حکم بھی ہے میں تعمیل بھی کر دوں کہ سرکار دو عالم آخری حج کے بعد جب واپس پلٹے تھے تو سرکار نے اعلان ولایت کیا تھا چودہ زلحج کو مکہ سے نکلے تھے اٹھارہ کو جوفہ میں پہنچے تھے یہ سفر میں چند مصروں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے میں نے دو تین مندے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ ابھی نہیں اٹھے ہیں وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے میں پھر کہہ رہا ہوں وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے خدا کے گھر کا آخری تواف کر کے چل پڑے خدا کے گھر کا آخری تواف کر کے چل پڑے موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے خدا کے گھر کا آخری تواف کر کے چل پڑے خدا کے گھر کا آخری تواف کر کے چل پڑے موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے آئے میں آپ کے سمجھ لیں پہ صد کہ جاؤں یا نگاہ سے جی بسم اللہ آپ جیئے سلامت میں نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے بیٹے ہاتھ کھولنا خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے واہ بھئی واہ کیا بات ہے آپ کی کیا کہنے آپ کے غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے اور واہ پہ منظر کیا تھا سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وعبال میں آتیشہ جی میں منظر بتا رہا ہوں سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وعبال میں پھر کہہ رہا ہوں سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وعبال میں وہی کتان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں بھائی کیا آنے سے آ رہے ہیں آگے آ جائے آئیں 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 مومن کہانا تو بائے سے برکت ہے سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وعبال میں آسان کر کے مصرہ پڑھ رہا ہوں سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وابال میں وحی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں خدا کا دین دھن میں تھا غرور میں کمال میں وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں آپ کو بہت شکریہ اس مصرہ پہ بول لے ہو میرا سلام ہے آپ کو وجود حق چھپا ہوا بسم اللہ وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں اور غدیر کے میدان میں منظر کیا تھا وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے میں بتا رہا ہوں کون کس طرف دیکھ رہا تھا وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھ جیئے آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی مل کے بولو نہیں چھوٹا نہ رہا سارے کھڑے ہوئے میرے محسن بھی مل کے بولو حیدری وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے جو باوفات تھے ہم سرے بطول دیکھنے لگے اگلے مصرے پر میں نے عقیدہ چک کرنا ہے جو باوفات تھے ہم سرے بطول دیکھنے لگے نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے آئیے جیئے آئیے بسم اللہ آئیے ملک صاحب ملک صاحب کی آمد پہ ایک بار سلوات پڑھئیے کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے برادر محترم میرے پسندیدہ ذاکر جناب ملک علی رضا صاحب ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں میں ابھی گفتگو کو سمیٹھ رہا ہوں مصرے میں پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ ملک صاحب بھی سن لیں غدیر کے میدان کا غدیر بھائی منظر بتا رہا ہوں چونکہ آپ کا نام غدیر ہے اس لئے میں نے غدیر کا انتخاب کی ہے وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے جو باوفات تھے ہم سرے بطول دیکھنے لگے نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے اور جو آپ نے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے حجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈ آپ جی آپ جی ہو سلامت رہو بڑی مہربانی بہت شکریہ ہاتھ بلند کرو مل گے بولو حیدری جو آپ نے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے حجوم میں وہ سارے اپنا باوہی مصرہ سنیے گا اور علی بھائی مصرہ تو میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں جس بندے کو اخبار پڑھنا نہیں آتا کوئی بندہ پڑھ کے آئے تو پھر حوالہ مانگے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جی پڑھا ہوا ہے تو حوالہ مانگ رہا ہے جس بندے کو اخبار پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پوچھتا ہے علی و علی اللہ کہاں لکھا ہے تو میں اس کے لئے دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے حساب جس کا نہیں دات میں نے یہاں سے لینی آپ آپ بشک خاموش ہو جائیے گا حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے علی کتاب میں کب ہے کتاب اس میں ہے آپ یہیں ہیں سلامت رہے یا علی بہت شکریہ بڑی مہرمانی جی بسم اللہ حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے علی کتاب میں کب ہے کتاب اس میں ہے اور کچھ بندے علی و علی اللہ کی مخالفت کو توہید پرست ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ خاموشی سے سن لیں یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت کی مخالفت کریں گے تو شاید ہم اللہ کے قریب ہو جائیں پہلے بھی لوگ ایسے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار رسالت پناہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ قولو لا الہ الا اللہ پڑو لا الہ الا اللہ توہ جو ہے آپ کی تو سرکار نے کن لوگوں میں پڑا تھا یا کن میں فرمایا تھا وہ جو خدا دیکھ کر سجدہ کرنے کے عادی تھے ان میں یہ فرمایا کہ پڑو لا الہ الا اللہ تو انہوں نے پڑھ لیا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہوں نے محمد الرسول اللہ فوراں پڑھ لیا لیکن دل میں ایک حسرت تھی کہ ہم تو پہلے دیکھ دیکھ کے عبادت کرتے تھے یہ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا ہے تو دکھائیں گے انتظار کرتے رہے ہجرت کی رات آ گئی رسول مکہ سے مدینہ چلے گئے جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ جاکہ انہوں نے سوچا کہ مکہ میں حالات ٹھیک نہیں تھے مدینہ اپنی ریاست ہے آپ تو خدا دکھا دیں گے پھر بدر کا میدان آ گیا جنگ جیت لی گئی بلکہ یوں کہوں کہ ابو طالب کے بیٹے کی تلوار پہلی بار نیام سے نکلی تو ابو سفیان کے ہواریوں کو جہنم کے لیے ستر توفے پیش کرنا پڑ گیا اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں پھر اہد کا میدان آ گیا ہاری ہوئی جنگ جیت کے زامن امام زامن نے یہ سارے ہی امام زامن نے وہ ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی پھر ان کے دل میں خیال آ گیا کہ کل نہیں دکھایا تھا تو آج دکھائیں گے پھر خندق ہو گئی پھر خیبر ہو گئی جنگیں ہوتی رہی سوچتے رہے دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے یہ حسرت اندر پل رہی تھی فکرہ ایک کہنا سید اور اس پہ آپ سے دوالیں اور شاید میں اسی فکرے پہ آپ کو سلام کر جاؤں یہ حسرتیں اندر پلتی رہی سوچتے رہے کہ خدا دکھائیں گے خدا دکھائیں گے پھر رسول نے آخری حج پہ اعلان کر دیا یہ میرا آخری حج ہے میں جہاں سے آیا تو وہیں واپس پلٹ رہا ہوں اور انہیں کہا پہلے دکھایا نہیں اب جاتے ہوئے تو دکھا جائیں گے جب اللہ دیکھنے کی حسرت اٹھارہ ظلح حج تک اپنے عروج پہ پہنچ گئی تو مصطفیٰ نے علی دکھا دیا آپ نے تو جو نہیں فرمائے میں کچھ کہہ گئے ہوں وہ مصطفیٰ نے علی دکھا دیا اور پھر قرآن نے کہہ دیا یوم یائر صلی اللہ دینہ کافر اس دن کافر مایوس ہو گئے تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا دیکھنے کی خواہش دم توڑ جائے اسے علی کہتے ہیں آپ جیئے سلامت رہے بڑی مہروانی بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا سنا میری توقع سے بھی اچھا آپ نے سنا میں آخر میں چند مصرے اور پڑھ رہا ہوں یہ توحید پرستہ اور اللہ ڈھونڈنے والے علی کو چھوڑ کر خدا ڈھونڈنے والے ان سے مخاطب ہوں کہ خدا ہے کس خیال میں خدا ہے خیال میں خدا ہے کس وجود میں آہستہ واوہ کیجئے نظر نہ لگ جائے خدا ہے کس خیال میں خدا ہے کس وجود میں سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے جو اس مصرے پر بولے انہیں میرا سلام ہے خدا ہے کس خیال میں خدا ہے کس وجود میں سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے اور ملک صاحب مصرے سنیئے گا کہ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے ظہور ہو گیا اگر تطاب کس کے پاس ہے آہے آہے دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے ظہور ہو گیا آگر تطاب کس کے پاس ہے اور پھر میں ایک بات ارز کر دوں کہ نظام مجلس عذاق کی مخالفت سے یہ نظام رکنے والا نہیں ہے کسی زمانت کسی اور کے پاس ہے اور یہ علی علی کرنے والے حسین حسین کرنے والے بابا جی مجلس میں نہ بھی آئیں تو یہ مجلس میں ہیں کیونکہ اللہ نے فطر طور پر نظام کیسا بنایا کہ ماتم شبیر رک نہیں سکتا وہ کیا نظام ہے کبھی نبزیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کچلن تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھ سکا کبھی نبزیں کبھی پلکیں جی بسم اللہ کبھی نبزیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کچلن تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے اور علی بھائی دو مصرے پڑ رہا بسم اللہ کبھی نبزیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کچلن تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے بابا جی مصرے سنیے گا اس نے یوسف کے برابر ہوا یاکوب کا حجر سبحان اللہ کیسے سنوں گا مصرہ اس کی کوئی توضیح کوئی تمہید مجھے بیان نہیں کرنا بے توجہ رہنا بھی مجھے ممبر کے اندر اندر متوجہ رہیے گا اور پھر مصرے سنیے گا اس نے یوسف کے برابر ہوا یاکوب کا حجر یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے جو اس مصرے پہ بولے ہو میرا سلام ہے ان کو یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے میرے محترم سامعین آپ نے میری توقع سے اچھا سنا یہ ایام جس شہدادی سے منصوب ہیں اس کے قتل کی وجہ علی ولی اللہ امران لوگ ہمیں تفصیل نہ پڑھنے دیں ملک بلال شاکت بھائی بہت ملک علی رضا صاحب آبندیاں لگ جائیں زبانیں روک دی جائیں لیکن ایک سوال ہم ضرور چھوڑیں گے اور ملت مسلمہ کے غیرت مند افراد اس پہ غور ضرور کریں گے کہ مصطفیٰ کی بیٹی مری نہیں قتل ہوئی شہدادی کے مسائب ملک ساپ پڑھیں گے دو آوازیں بلند ہو گئیں دو آور ہو جائیں میں آپ کو سلام کروں مسائب خانی میں ایک انتہائی موتبر نام میرے بات موجود ہے ایسی آوازوں کا پہ در پہ پیدا ہو جانا اس بات کی دریل ہے کہ ذکر شبیر موجزہ ہے جب واپس آئی تھی نا شہزادی گھر تو ایک ہاتھ کان پہ رکھا ہوا تھے بہت اچھا آپ نے سنا بہت اچھا سنا بیٹے تو ساتھ تھے بیٹے ساتھ تھے حسن بادشاہ ساتھ تھے حسین بادشاہ ساتھ تھے اس لئے میں اکثر مجالس میں یہ فکرہ مسائب کا کہتا ہوں کہ حسین کائنات کے وہ واحد مظلوم ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو بھی مارا گیا اور ان کی بیٹی کو بھی مارا گیا جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی خوبصورت عبادت ہو گئی میرا حصہ مل گیا خیرات ہو گئی میں بسم اللہ تکبل اللہ حج رکم من السیدہ شہزادی گھر واپس آئیں ایک ہاتھ کان پہ رکھا بیٹے ساتھ تھے شہزادی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سے ایک حجرے کا دروازہ کھلا ہجاب میں لپٹی ہوئی ہجاب اللہ اپنے حجرے سے باہر نکلی کتنا رب تھا ماں اور بیٹی میں کتنا گہرا تعلق تھا کہ بیٹی کو دیکھ کر کئی گھنٹے مسجد میں کھڑی رہنے والی کھڑی نہ رہ سکتی جزاک اللہ شہزادی مٹی پہ بیٹھ گئی سامنے بیٹی بیٹھ گئی باقی سوال مالک صاحب بتا دیں گے میں دوسرا سوال بتاتا ہوں بیٹی نے سامنے بیٹھ کے ماں سے دوسرا سوال پوچھا بزرگ بیٹھے ہیں مجلس میں نوجوان بیٹھے ہیں بیٹیاں بہنیں معاتمی حضرات کی کسرت ہے زخم چھوٹا ہو یا بڑھا ہو ہاتھ سے خون نہیں رکھتا جزاک اللہ جزاک اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں زخم چھوٹا ہو یا بڑھا ہو ہاتھ سے لہو نہیں رکھتا شہدادی نے ہاتھ زخم پہ رکھا ہوا اس سے زیادہ چھپا کہ کیا پڑھوں یار یہی مظلومیت ہے شہدادی نے زخم پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا لیکن ہاتھ سے خون کی لکیر نکلی کہ سامنے بیٹھ ہوئی بیٹی نے امہ سے کہا امہ آپ کو مسجد میں کسی نے مارا ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں جزاک اللہ حاضری ہو گئی آپ کو مسجد میں کسی نے مارا ہے شہدادی آواز دے کے کہتی ہیں پیٹی میرا کان زخمی ہے کچھ نوجوان نہیں سمجھے کچھ بیٹیوں تک بات نہیں پہنچی کنڈا بند تھا کہ بطول کا در گر گیا تھا اببہ آپ کو کسی نے مارا ہے تو شہدادی دھاڑے مار کر روئی پھر بیٹی کا سر چھوما اور فرمایا بیٹی میں گئی ہوں تو میرا کان زخمی ہے جب توجھ آئے گی اور پلٹ کے آئے گی نا تیرا سر زخمی ہوگا تیری کلائیاں زخمی ہوگی بس اسی بات پہ مجھے آپ کو سلام کرنا اور ممبر بھائی جان کے حوالے کرنا ہے جب بیٹی پلٹ کے واپس آئی تھی نا کیونکہ مجلسی مسائب کی ہے بیٹی پلٹ کے واپس آئی تھی تو گئی تھی نانا کے مزار پہ جاکہ نانا کو سلام کیا یقیناً جواب ملا سلام کر کے شہدادی نانا کی قبر کے پہلو میں بیٹھ گئی دیر دیر تک نانا نواسی چھپ رہے نہ کوئی بات قبر سے ہوئی نہ کوئی شہدادی نے کی آنسو سیدہ کے بہتے رہے کہ بہتے ہوئے آنسو کے درمیان کانپتے ہاتھ کے ساتھ شام کی فاتح شہدادی نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک سرخ رنگ کا کئی سراخوں والا کرتہ نکال کے نانا کی قبر پر رکھ کہ قبر نبی کانپنے لگی میں بسم اللہ کروں یار جن تک بات پہنچ گئی ہے جن تک نہیں پہنچ زیشان ان تک پہنچانے جا رہا ہوں جس کی آواز بولند ہو سکے وہ کر لے جب نبیوں کے سلطان کی قبر کانپی تو سیدہ آواز دے کے کہتی بس نانا بس نانا نانا بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ ہے جب فرمایا نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتہ ہے نبیوں کے سلطان کی قبر سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتہ ہے آپ کو بھی کسی نے مارا سیدادی رو کے آواز دے کہ کہتی نانا آپ کی امت نے مجھ شام کی ہر گلی میں مارا ہے میں بسم اللہ کروں یار جو آواز بلاند کر سکتے نانا آپ کی بسم اللہ سید آپ کی امت نے مجھ شام کی ہر گلی میں مارا ہے نبیوں کے سلطان کی آواز آئی بیٹی کوئی زخم سنا میں نے تو پھر کالہ ہوں گی پھر زخم سنا دوں گی بیٹی سنا ہو فرمایا نانا اٹھائیس رجب مغربین کی نماز کے بعد میں آخری سلام کرنے آئی تھی نانا میں وعدہ کر گئی تھی جب میں پلٹ کے آوں گی نانا میری بچے نہ بچے جزا اللہ مرحبہ مرحبہ نانا جب میں پلٹ کے آوں گی میری بچے نہ بچے نانا آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی جی بیٹا مجھے یاد ہے نانا ہم چلے گئے تین شابان کو مکہ پہنچ گئے آٹھ زلحج کو آپ کے بیٹے نے بندے ہوئے آرام توڑے نانا میں عباس کے سہارے پر مکہ سے نکل پڑی دو محرم کو نانا ہم کربلا پہنچے نانا دو محرم کو میرے بھائی عباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی میٹی پہ لگایا نانا وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے دو محرم کو لگایا تھا وہ دس محرم کو آپ کی عمت نے نماز پڑھ کے جلا دیا میں بسم اللہ کروں نانا وہ دس محرم کو آپ کی عمت نے نماز پڑھ کے جلا دیا نانا خیمے جلتے رہے میں ایک ایک خیمے سے سادات کے یتیم آپ کی نسل بچا بچا کے سمالتی رہی نانا پھر آگ اس خیمے کو لگ گئی جس میں آپ کی دستار کا وارث سجاد تھا نانا پھر میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی نانا میں اپنی زخمی پشت پہ سجاد کو اٹھا کے خیمے سے باہر نکلی نانا آپ کے دشمن عمر ابن ساد نے جب دیکھا کہ دستار مصطفیٰ کا وارث سجاد بچ گیا نانا آواز دیکھ کہتا جلدی کرو سجاد کو قتل کرو نانا پھر پتہ نہیں کتنے نیزوں والے ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے نانا وہ مارنا سجاد کو چاہتے تھے نانا ایک نیزے والا آگے بڑھتا وہ نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا نانا میں پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا کبھی میرے بازوں میں لگتا نانا سجاد بچ گیا سجاد سجاد